اسلام علیکم لنننگ اینڈننگ یوٹیوب چینل کے ناظرین کیسے ہو اگر آپ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو نہ تو لنننگ پہ ہے نہ انننگ پہ ہے یہ جس ٹوپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہاں ہوتا آیا ہے یہاں کس طرح اس مقام پہ پہنچا وہ ضرور بتاؤں گا سٹوری تھوڑی سی عجیب ہے اگر کسی کو اچھی نہیں لگے تو کوئی بات نہیں آپ کمنٹ بھی میں بھی بتا سکتے ہو اور اگر کسی کو کسی کا دکھ سمجھ کر کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ کرے بات اراصل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میرے تین سال کی محنت جو میں سٹرگل ہی کرتا ہے اس میں کچھ دن ایسے بھی آئے ایک دو منت جس میں میں مشٹر ہی کرتا رہا مطلب کہ ویڈیو نہیں بناتا رہا سو میرے یوٹیوب اور جتنے بھی سبسکرائبر تھے وہ ان ایکٹیو ہو گئے مطلب کہ ویڈیو اپلوڈ کرنے ہی بات وہ ویوز نہیں تھے دیتے اور دراصل بات یہ ہے جس ٹوپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں جب سے یوٹیوب پہ آیا ہوں ڈولر کمانے سے زیادہ میں یہاں پہ زلط میں ہوا مطلب کہ ہوتا ہے کمائی ہے محنت میں کمائی ہے بٹ یہ ہے کہ اگر اس محنت پہ بھی کچھ نہ ملے تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے چھوڑنا بھی مجبور ہے تین سال کی محنت ہے آٹھ دس سزا سبسکرائبر ہے بہت دراصل یہ ہے کہ پہلے میں نے یوٹیوب بنایا تو محنت کری بٹ مجھے کچھ نہیں ملا ایک سال کے اندر پھر محنت سٹرگل کری یہ ان کے لئے بھی میسج ہے جو محنت کرتے ہیں بٹ کچھ نہیں ملتا ملتا ہے مقدروں کی بات ہوتی ہے محنت کری ایک سال جانے کے بعد چیمت اور گزرے اور چینل مونٹائز ہوا آپ لوگوں کی سپورٹ سے آپ بھائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے اس کے بعد پھر میں نے اپنی محنت سٹرگل کری کام جاری رکھا جس ٹوپک پہ ویڈیو تھی آپ کو پتہ ہے نیچے آپ دیکھیں نہیں تا کنٹینٹ اچھا نہیں تا میں بھی جانتا ہوں لیکن میرا جس کے ذریعے پیمٹ ہوتی ہے ایڈ ہوتی ہے ڈولر چلتے ہیں ایڈز چلتے ہیں وہ ڈی مونٹائز کر دیا گیا اطلب کہ وہ ایڈز ہا نہیں ختم کر دیا گیا پھر میرا اس کے بعد پھر میرا اس کے بعد میں محنت کرتا آیا میں نے اس کو اپیل کی بہت کوششیں کی ٹرائی کیا میرے ایک سینئر سارا ہے ماشاءاللہ اسلام آباس ہے انہوں نے میری سپورٹ کی شروع سے وہ کرتے آئے ہیں انہوں نے کافی چینجنگ کی کامیاب ہو گیا پھر میں نے سٹرگل کی پھر میں نے سٹرگل کی محنت کی کامیاب ہونے کے بعد میرے ایڈز چلنا شروع ہے بٹھ مجھے انہوں نے ایڈو پہ بھی کچھ نہیں تھا ملتا میں نے ٹوپک چینج کیا میں نے لرننگ اینڈننگ پہ ٹوپک چینج کیا میرا ایڈ چل لے شروع ہوئے کچھ ملے بٹھ اتنے ملے کہ وہ نکلواب نہیں سکتا مطلب کہ ایک ڈالر کا کیا ہوتا ہے جو یوٹیوپر ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ سو ڈالر پہ جا کے ہماری انکم ہاؤٹ ہوتی ہے ویڈراؤت ہے خیر اس کے بعد پھر میں نے محنت کی پھر میرا چینل ڈی مونیڈیز کر دیا گیا پھر میں نے اپیل کی ریکویسٹیں کی کافی کوششیں کی میل کی پھر میرا مونیڈیز کیا گیا میں نے ٹوپک چینج کر دیا میں نے کنٹینٹ چینج کر دیا میں نے چینل کا نیم بھی چینج کر دیا پلیٹ فارم بھی چینج کر دیا پھر میرے ساتھ وہی ہو چکا ہے جو پہلے تھا آگر کیوں میرے چینل پہ اس طرح کی سسٹم آتے ہیں کیوں آتے ہیں حتیٰ کہ میری بیند میری سٹرگل محنت ساتھ ہوتی جب میں سٹرگل محنت کرنا شروع کر دیتا ہوں سوچتا ہوں کہ نہیں یار یوٹیوب بس یوٹیوب ہے تو پھر سے وہ کام شروع ہو جاتا ہے جو پہلے میرے ساتھ ہو جاتا ہے جب میں پورا فوکس یہاں پہ یوٹیوب پہ کرتا ہوں جب میں پورا فوکس یوٹیوب پہ کرتا ہوں تو یوٹیوب بگار ہو جاتا ہے میرے لئے آگر میرے لئے کیوں ہوتا ہے ایسا تو یہ ویڈیو میں جس طرح کہ مجھے بتایا گیا کہ آگر ویڈیو کی اپیل کریں میں بنانے کی کوشش تو یوٹیوب والوں کو کار رہا ہوں کہ پلیز پلیز ایسا نہ کیا جائے اگر میری کوئی گلتی ہے تو میری وہ جو ہے میل مجھے میل میں بتایا جائے مجھے کلیر کٹ کیا جائے تاکہ میں اس گلتی کو نہ دو رہا ہوں اور اگر میں نے کوئی ہے تو اس چیز کی میں بھی معذرے چاہتا ہوں آئندہ میں نیکسٹ ویڈیو ووک کوئی بھی یا اس طرح کو کوئی بھی سسٹم یوز نہیں کروں گا جس سے میرے چینل کو مسئلہ ہو لیکن میں اپیل کرتا ہوں یوٹیوب والوں کو یوٹیوب کمپنی کو کہ میرے چینل کو ٹھیک کیا جائے میری محنت کو سٹرگل کیا جائے جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح ہی میں کروں گا لیکن میرے یوٹیوب چینل کو ٹھیک سے چلایا جائے کبھی ایڈسن ختم ہو جاتا ہے تو کبھی یوٹیوب چینل کبھی ایڈسن جی میل کا ختم ہو جاتا ہے سسٹم کبھی کچھ آ جاتا ہے کبھی کنٹینٹ سسٹم آ جاتا ہے کبھی ٹائٹل کا ٹیگ کا آ جاتا ہے کبھی ایڈسن ختم ہو جاتا ہے کبھی پیمٹ میتھر چینج کرنا پڑتا ہے تو پلیز قائدلی اس طرح نہیں کہہ رہے میں نیچ ویڈیو جو ہے اس طرح کی نہیں بناوں گا